اسلام علیکم خواتینوں حضرات دنیا بر میں اس وقت ایک بیماری کا بہت چرچہ ہے اور وہ ہے منکی پاکس تیزی سے یہ بیماری پھیل رہی ہے آج پاکستان میں بھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کے کچھ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور کچھ کنفرمڈ کیسز ہیں کچھ مشتبہ کیسز ہیں آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ بیماری کیا ہے اس کے علامات کیا ہیں اس کا پھلاو کیسے ہوتا ہے اور اسے بچا کیسے جا سکتا ہے موسیقی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ منکی پاکس کیا بیماری ہے اور اس کا نام اس طرح کیوں ہے 1958 میں ایک ویسرچ ہو رہی تھی منکیز پر جن میں دو منکیز میں پاکس لائک ریزیز واضح ہوئی اور پھر اس ریزیز کا نام رکھ لیا گیا منکی پاکس نائجیریا دنیا میں ایک ملک ہے جس میں یہ برس پایا جاتا ہے پچھلے سال 2022 میں 6 مئی 2022 کو لندن میں ایک شخص جس نے نائجیریا کا سفر کیا تھا اس میں کچھ علامات ظاہر ہونا شروع ہوئیں جب اس کا ٹیسٹ کیا گیا تو پھر اس میں منکی پاکس کنفرم ہوا اس کے بعد لندن میں چار کے قریب ایسے افراد تھے جنہوں نے سفر نہیں کیا تھا لیکن ان کے اندر بھی یہ علامات ظاہر ہوئیں اور یہ مرض کنفرم ہوا یعنی پھر یہ مرض وہاں پہ پھیلنا شروع ہوا اس کے بعد پچھلے مہینے مارچ 2023 تک ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کی ریپورٹ کے مطابق یہ دنیا کے 113 ملکوں میں اس وقت تک موجود ہے جس میں 111 ملکوں میں کنفرم کیسز ہے اور دو ملکوں میں اس کے سسپیکٹڈ یعنی مشتبہ کیسز ہیں اور اس میں جو اس وقت تک ڈیتھ ہو چکی ہے اور جو ٹوٹل اس وقت کیسز ہیں وہ 86,000 سے زیادہ ہیں اور ان میں جو اب تک ڈیتھ ہو چکی ہے وہ تقریباً 119 کے قریب اس کی امبات ہوئی ہیں پچھلے ہفتے سے اس میں پاکستان میں اس کے کیسز ریپورٹ ہونا شروع ہوئے ہیں پھیلتا ہے جب وائرس کا حملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک سے دو ہفتے کے بعد مریض کو جو ابتدائی علامات آتی ہیں وہ بخار کی صورت میں آتی ہیں فلو ہوتا ہے اس کو اس کے جسم پہ کوئی ریش بنتا ہے دبا بنتا ہے عام طور پہ وہ دبا چہرے پہ بنتا ہے اس کے بعد پھر وہ جسم پہ پھیلنا شروع ہوتا ہے پٹھوں کا درد ہوتا ہے بعض مریضوں میں اور بعض مریضوں میں گلہ خراب ہوتا ہے بعض مریضوں میں ابتدائی علامت بخار کی صورت میں ہوتی ہے اور بعض مریضوں میں ابتدائی علامت جسم پہ ریش کے صورت میں ہوتی ہے وہ ایک لال رنگ کا سرخ رنگ کا دبا جب بنتا ہے ریش بنتا ہے تو اس کے بعد پھر اس میں دانے بن جاتے ہیں پھر وہ دانے اس کے ان کے اندر لیکوڈ اکٹھا ہو جاتا ہے پھر وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دو سے چار ہفتے کے اندر مریض اس کا یہ خود بخود دو سے چار ہفتے کے اندر یہ مرض ٹھیک بھی ہو جاتا ہے اب اس پہ بات کرتے ہیں کہ اس سے ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں اس وقت دنیا بھر میں اس کی ویکسین جو ہے وہ کلینیکل ٹرائلز پہ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے پاکستان میں اس کی ویکسین دستیاب نہیں ہے ایکارڈنگ ٹو منسٹر ہیلتھ اس پہ کام ہو رہا ہے کہ اس کو پاکستان میں لائے جائے اس کی کوئی ایٹی سکس ایٹی فائی پرسنٹ ایفکیسی ہے ہنڈر پرسنٹ ابھی اس کی ویکسین دستیاب نہیں ہے دنیا میں لیکن وہ اس کی بہت زیادہ ایفکیسی ہے اس کا جو اصل علاج ہے وہ مریض کی علامات کے مطابق کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو مریض کو آئیسولیٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس سے یہ مرض دوسرے مریضوں میں نہ جائے پھر اس میں جو جو علامت ظاہر ہوتی ہے پھر اس کا علاج ہوتا ہے مریض کے ہائیڈیشن کا خیال رکھا جاتا ہے اس کے بخار کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اس میں جو دبے ہوتے ہیں ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یعنی اس کا کوئی سپیسیفک ٹریٹمنٹ اس وقت تک دنیا میں موجود نہیں ہے اب یہ پھیلتا کیسے ہے یہ کلوز کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے فیزیکل کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے سکن ٹو سکن کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے یعنی ایک مریض ہے آپ نے اس کے استعمال کیے ہوئے کپڑے استعمال کیے آپ نے اس کے استعمال کیا اور ٹاول یوز کیا یا اس نے کوئی ٹیشو یوز کیا اس میں اس کے باڈی سیکریشنز آئیں اس میں جو اس کے جسم کے دانے تھے ان کے اندر جو سیکریشنز تھیں جو لیکوڈ تھا وہ کسی ٹیشو پہ ہے ٹاول پہ ہے کسی کپڑوں پہ ہے وہ آپ کو ٹچ کیے آپ نے یوز کیے تو اس طرح وہ پھیلتا ہے یا دنیا بر میں اس کے پھیلاؤ کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ انپروٹیکٹڈ سیکس ہے ملٹپل سیکس پارٹنرز وہاں سے بھی یہ مرض بہت تیزی سے پھیلتا ہے تو ہم اس وقت پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر میں بات کروں تو ہم خود کو اس سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اور پوری دنیا میں اس وقت جو میڈیا پہ یہ خبریں آ رہی ہیں اس سے آپ بہت زیادہ گھبرانے کی اور پینک میں جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک مرض ایسا ہے جس میں عام طور پر لوگوں کا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ڈیتھ ریٹ کتنا ہے اس کا ڈیتھ ریٹ بہت تھوڑا ہے کے قریب اس کی امباد ہو چکی ہیں لہٰذا ایک تو آپ نے بالکل اس سے پریشان نہیں ہونا اور فوری طور پر کوشش نہیں کرنی کہ آپ اس کا کوئی ٹیٹمنٹ ڈھونڈیں جب اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اس وقت تک اس کا علامات کے ساتھ ٹیٹمنٹ ہوتا ہے آپ نے اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے آپ نے اپنے ہاتھ بار بار دونے ہیں باہر نکلیں تو ماسک یوز کرنا ہے آپ نے چہرے پہ ابھی پاکستان میں اس کی بہت زیادہ کیسز نہیں ہیں اس لیے اس طرح سے ماسک کی کمپلسن ابھی نہیں ہوئی لیکن آپ ماسک یوز کریں جب آپ پبلک پلیس میں جائیں آپ کسی ایسے مریض کے قریب جانے سے گریس کریں جب کوئی ایسا مریض ہو تو فوری طور پر اس کو ریپورٹ کریں اور اس کو سیپریٹ کیا جانا چاہیے اس کا جو زیادہ پھلاو ہے وہ بچوں میں ہو رہا ہے یا ان لوگوں میں ہو رہا ہے جو امیونو کمپرومائز ہیں امیونو کمپرومائز سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایکسٹریم ایج کی ہوتے ہیں جن کی قوت مدافت کم ہوتی ہے بہت بڑے لوگ بہت چھوٹے بچے لوگ یا ایسے لوگ جن میں شگر کا مرض ہے یا جن میں کوئی ایسا مرض ہے جس سے ان کی قوت مدافت کینسر کے مریض ہوتے ہیں جن میں قوت مدافت کم ہو جاتی ہے ان میں یہ مرض زیادہ پھیل رہا ہے سو لاسٹ میسیج یہ ہے کہ آپ دوسروں کو اس کے بارے میں آگاہی دیں اور خود اس سے بچنے کے لیے صفائی سترائی پر اپنے گھر کی نیٹ اور کلین سیچویشن پر اور خاص کر یہ انفیکٹڈ انیملز سے بھی پھیلتا ہے ڈیڈ انیملز جو اس سے انفیکٹڈ ہوں اس کے قریب ہمارے گاؤں میں بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے قریب جاتے ہیں اس سے قریب جانے سے گریز کریں آپ کا جو کھانا ہے وہ اچھی طرح پکا ہوا ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے ہونے چاہیے آپ کے جتنی گھر کے اندر سرفسز ہیں گھر کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری اچھی طرح واش ہونی چاہیے آپ کسی کے کپڑے کسی کا ٹاول کسی کا ٹیشو دوسری چیزیں بالکل بھی استعمال نہ کریں آپ کا اور میرا سب کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ